اسلام علیکم ایمرجنگ ایشیا کب میں پاکستانی ٹیم نے نیپال کو شکست دے کر شاندار کامیابی حاصل کر لی ہے اس ٹورنامیٹ میں پاکستانی ٹیم نے اپنا پہلا میچ نیپال کے خلاف خیلہ جس میں شاندار کامیابی حاصل کی ہے میچ کی تفصیلات کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے پہلے ٹوست جت کر فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا جو کہ بلکل صحیح ثابت ہوا اور نیپال کی بیٹنگ لائن مشکلات کا شکار رہی نیپال کی پوری ٹیم ایک سو اسی رنس پر دھیر ہو گئی پاکستان کی بولنگ لائن کافی کمال کر رہی پاکستان کی بولنگ لائن کو اگر دیکھا جائے تو محمد وسیم جونئر نے دس آور میں ایک آور میڈن کروایا ایک آون رنس دے کر چار وکٹے حاصل کی شانوا دہانی نے دس آور میں تین آور میڈن کروایا اٹھتیس رنس دے کر پانچ وکٹے حاصل کی اس کے علاوہ موبیشر خان نے پانچ آور میں تئیس رنس دے کر ایک وکٹ حاصل کی اسی طرح یہ ایک سو اسی رنس کا ٹارگیٹ ملا پاکستانی ٹیم کو اس کے بعد پاکستان کی بیٹنگ لائن کو اگر دیکھا جائے تو حسیبولا خان صرف تئیس رنس بنا کر پاپیلین واپس لوٹے سائم ایوب چوبیس سکور بنا سکے امیر بین یوسیف نے چھتیس سکور بنا ہے اس کے بعد تیب تاہر نے شاندار بیٹنگ کی فپٹی ون رنس کی شاندار ایننگ کھیلی کامران گولام تین رنس بنا سکے پاکستان نے پہلے میچ میں نیپال کو شکست دے دی ہے